آپ کے محلے میں آپ کے گاؤں میں ہر مال دس روپیہ دس روپیہ دس روپیہ میرا مطلب ہے گائز ہر میڈیا آج چکا ہے بلکل وی فری بلکل وی فری تو گائز آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی سائر کی جس کی سائری تو رہتی ہے بے مثال اور گائز کمال کی بات تو یہ ہے کہ وہ بندہ کھڑے کھڑے سائری بنا دیتا ہے اور یہی کارن ہے اس کی سائری اچھی نہیں ہوتی چلیے دیکھتے ہیں اس خراب سے سائری کو گاڑی جب تیل ختم ہو گیا تو گاڑی کہاں سے چلے گی بچ پن سے جوانی جوانی سے بڑپا آگیا پھر جوانی کہاں سے آگیا میں بتاؤں کہاں سے چلے گی گاڑی میں جب تیل ختم ہو جائے تو گاڑی چونک سے چلے گی گاڑی میں نے پہلے ہی جیسا کی آپ کو بتایا کہ یہ بندہ جہاں بھی کھڑا ہو جاتا ہے وہاں کھڑے اوپر سائری رہا دیتا ہے چاہے وہ پیٹرول پمپ ہو چاہے وہ گاؤں ہو چاہے وہ جہاں یہ دھان صحیح ابھی پکا نہیں ہے یہ چھوڑا کا جوانی ابھی لپا لپ بھرا نہیں اور جو تیرے پیچھے کھڑا ہے وہ صحیح سے ابھی سڑا نہیں ہے گاڑی پیچھے والے بندے کو دے کر آپ کو نہیں لگتا کہ اسے سو دو سو روپے دے کر کہا گیا ہو کہ گاڑی اس کیمرے میں ہی دیکھنا ہے جب میں ویڈیو میں بولوں تو کیمرے نجر نہ ہٹے آپ رات نہیں ہوتی تو دن نہیں ہوتا آکاس نہیں ہوتی تو آس پاس چاند تارے نہیں ہوتا اور سادھی نہیں ہوتا تو تمہارا بھوجن نہیں ہوتا سب بھائی اس پیٹر لیکن اس کے ساتھ جتنے کھڑے آنا ساری میں وہ آوا کرتے ہوئے سارے بھوکے بیڑی ہیں اور گائز جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا ہے اور پھر کہہ رہا ہوں یہ بھائی جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں ہی ویڈیو بنا دیتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ اپنے دوست کی پارٹی میں آئے تھے یا سادھی میں آئے تھے جو بھی ہے وہاں کھڑے ہو کر چار لونڈوں کو اکٹھا کر کے اور ایک بے حساب سائے اور گائز یہی کاران ہے کہ ان کی سائری آدھی ایسے جاتی ہے آدھی دوسری دیسے پکڑ لیتی ہے سب داس میٹھا اور بھائی کی ایک اور کوئی ہے بھائی تیرے نام بینہ بال جھاڑے تو بھائی سائری ہی نہیں کہہ پاتے ان کے لوگ ہمیسا نیکسٹ لیبل پر رہتے ہیں اور ان کی سائری بھی نیکسٹ لیبل رہتے ہیں باقی ان کی ساری جیسی بھی آپ لوگ کومن میں جرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائنک شیئر اور سسکتر نہ بھولیے گا باقی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ڈاٹا بائی بائی دیکھتے